بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تین دن پہلے لافٹ سنڈے کو گزشتہ اتوار کو ہم نے میت اور جنازے سے متعلق دس اہم اور بنیادی مسائل جو بیسک ضرورت کے مسائل تھے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے تھے ان کو سننے کے بعد صادق صاحب دلی سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیں کہ آج کل بہت سے لوگ نماز جنازہ جوتے اور چپل پہن کر ہی پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص جوتے اور چپل اتار کر ان کے اوپر پیر رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے ذرا حوالے کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں دیکھئے گا فقہ کی مشہور کتاب ہے البحلور رائق اس کے حوالے سے دارالفتہ دارالعلوم دیوبن اس سوال کے جواب میں یہ فتوہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص جوتے یا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو جگہ کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جوتے اور چپل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے یعنی اگر ہمارے چپل اور جوتے پاک ہیں اور وہ جگہ بھی پاک ہے اور ہم جوتے اور چپل پہن کر ہی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقے کی اور حرج کی بات نہیں ہے ہم پڑھ سکتے ہیں ہماری نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص جوتے اور چپل پہن کر تو نماز جنازہ نہیں پڑھتا بلکہ ان کو نکال کر ان کے اوپر پیر رکھ کر وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اب دارالفتہ دارالعلوم دیوبن اسی کتاب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جوتے اور چپل کے اوپر والے اس حصے کا پاک ہونا اب ضروری ہے جس حصے پر ہمارے پیر رکھے ہوئے ہیں نیچے کے تلو کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ حصہ پاک ہے جس حصے پر ہمارے پیر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس حصے پر اپنے پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اس میں بھی کوئی مزائقے اور حرج کی بات نہیں ہے بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جوتے اور چپل پاکے تو شوز پہن کر بھی چپل پہن کر بھی ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی اور مزائقے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ